بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہی کل تر فیصل آباد میں وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو میں آپڈٹ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گا بیل آئیکن کے بڈن پر کلک کرنے کے بعد آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ایمپورڈن ویڈیوز کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں جو پہلا ایمیشن ٹیسٹ ہویا ہے ٹونٹی ٹونٹی تھری کا بی ایس کے پرگرام کے لیے اس میں ہم سب سے پہلے فیزکس کا جو پورشن تھا اس کے ایم سی کیوز کو دیکھ لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے ایم سی کیوز تھا لائٹ ائر ایز ایونٹ آف ٹائم ڈسٹینس ویلاسٹی یا پھر ٹائم پیریڈ تو اس میں جو رائٹ اپشن تھا وہ دسٹینس تھا طوار ایز ایونٹ آف ڈسٹینس تو بی اپشن اس میں رائٹ اپشن تھا اس کے بعد سیکنڈ ایم سی کیوز ہے ایسے یونٹ آف انٹنسٹی آف لائٹ مول کلبن ایمپیئر کینڈیلا تو اس میں جو رائٹ اپشن تھا وہ کینڈیلا تھا تو اس کے بعد ہو найٹ اپشن تھا جو ایم سی کیوز سی وہ تھی وچ ون ایز ای ویکٹر ویکٹر کونٹی تو جو ویکٹر ہے اس میں Мы نے وہ چوز کرنا تھا تو اس میں اپشن تھے والیم ویلاسٹی ورک لیند تو اس میں جو رائٹ اپشن تھا وہ ویلاسٹی تھی تو ویلاسٹی is a vector quantity اس کے بعد چوتھا ایریا انڈر کرو فورس ڈسپلیسمنٹ گراف ری پریزنٹ فورس ورک پاور ڈسپلیسمنٹ تو اس میں رائٹ اپشن جو تھا وہ ورک تھا تو ایریا انڈر دا کرو جو ہے وہ ورک کو شو کرتا ہے تو بہت یہ جتنے بھی ایم سی کیوز ابھی تک ہم نے دیکھیں بہت ایزی ایم سی کیوز تھے اور سیمپل ایم سی کیوز سے اتنے مشکل نہیں تھے اس کے بعد سٹوئنٹس مزید چلیں تو اس میں جو رائٹ اپشن اس کا آنسر اس کو سولف کرنا تھا تو اس کے بعد جو رائٹ اپشن آنا چاہا وہ سولان جے آنا تھا تو سولان جے اس کا جو ہے وہ رائٹ اپشن تھا تو اس میں جو رائٹ اپشن تھا وہ سان تھا بہت ایزی ایم سی کیوز تھی تو ابھی تک جتنے بھی ایم سی کیوز ہم نے دیکھیں بہت ایزی ہیں اس کے بعد مزید اگر ہم بات کریں ساتھوں ہم سی کیوز آ forbidden in a lift with moving upward with a constant velocity we'll conclude that its weight is increased remain same reduce to zero not changed تو اس میں جو رائٹ اپشن تھا وہ decrease آنا تھا تو decrease جو ہے luôn جب من جو ہے moving upward with a constant velocity تو اس کا جو weight ہے وہ کیا ہوگا وہ decrease ہوگا اس کے بعد اٹھو ایم سی کیوز the apparent weight of a man moving upward with the acceleration is تو apparent weight جو ہے وہ بندے کا کیا ہوگا جو upward جو ہے وہ acceleration کے ساتھ جو ہے وہ move کر رہے تو اس میں جو different option ہے 1mg ہے 2mg ہے 1 over 2mg ہے 0 ہے تو اس میں right option 1mg آنا تھا اس کے بعد مزید next ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں rate of change of angular momentum is equal to momentum, torque, applied torque, applied force تو سٹوڈنٹس اس میں جو رائٹ اپشن تھا وہ ٹارک آنا تھا جو انگولر مومنٹم میں جو چینج ہوتی ہے وہ ٹارک کے ایک والے ہوتی ہے اس کو ٹارک کہتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس ریٹ آف ہیرنگ فار بیٹ ان ہرٹیز تو اس میں جو ڈیفرنٹ اپشن ہیں چھے ساٹھ سے لے کے سات ہزار ہے بندرہ سے پچاس پانچ ہزار ہے تو اس میں جو رائٹ اپشن تھا وہ جو ہاں وہ اینڈ والا تھا ایک سو پچاس سے لے کے جو ڈیو اپشن تھا یہ والا اپشن جس میں رائٹ اپشن تھا اس کے بعد رینج آف ہیرنگ آف ہیومن ایز تو اس میں ڈیفرنٹ اپشن ہیں ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ سے لے کر ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہے اور ایک سو اسی سے لے کر اٹھارہ ہزار ہے دو ہزار سے لے کر ایک لاکھ بارہ ہزار ہے تو اس میں جو رائٹ اپشن تھا رینج آف ہیرنگ آف یومن ایز تو اس میں جو اینڈ والا اپشن تھا نا دو ہزار والا وہ رائٹ اپشن تھا تو یہ کچھ ویلیوز تھیں یہ رٹے والی چیزیں تھیں جن کو آپ نے یاد کر کے جانا تھا اگر آپ نے ایک بار گو تھو بھی ایک بار بھی اگر آپ ان کو دیکھے گئے ہوں گے تو آپ کا ایزیلی ٹیسٹ جو ہے وہ ہو گیا ہوگا جتنے ایم سی کیوز ابھی تک ہم نے دیکھے ان میں ایک دو ایم سی کیوز مشکل تھا باقی سب کی سب ایزی تھے تو اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں ویچ ون کاز فلیم ٹو فلیکر لائٹ ویبز تو فلیم کے لیے جو ہے وہ کون سی ویب کاز کرے گی فلیم ٹو فلیکر لائٹ ویبز تو اس میں آپ کو تھوڑی سیکر آپ سینس کو جیوز کریں گے تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ اس کا رائٹ اپشن ہیٹ ویبز ہے کسی بھی صورت کوئی اور آپشن نہیں ہو سکتا کیونکہ فلیم ہے جو ہیٹ انرجی ہی آئے گی تو ہیٹ ویبز ہی پرڈیوس ہوں گی تو اس کے بعد ٹوئرنٹس مزید اگر ہم نیکسٹ چلیں تو فائن رولنگ ایچ وائیڈ اون سی ڈی فنکشن ایز تو اس میں جو ڈیفرنٹ آپشن سے 0.5 ایم ایم 0.5 سی ایم 0.5 میٹر اور 0.5 میکرو میٹر تو رائٹ آپشن جو تھا اس میں اینڈ والا تھا 0.5 میکرو میٹر اس کے بعد ٹوئرنٹس نیکسٹ ایم سی کی طرف چلتے ہیں ڈیفریکشن گریٹنگ ہیز آلائنز پر سینٹی میٹر چالی سے پچاس چالی سے پانچ سو چالی سے پانچ ہزار یا پھر چار سو سے پانچ ہزار تو اس میں جو رائٹ آپشنز آنا تھا وہ اینڈ والا آنا تھا چار سو سے پانچ ہزار آپشنز آئے یہ آپ کی فاسٹ ایر کی جو ڈیفریکشن گریٹنگ والا چپٹر تھا ادھر سے انہوں نے ایم سی کیوز لیا اور بہت ایزی اور بہت آسان ایم سی کیوز ہے اس کے بعد ٹوئرنٹس مزید ایم سی کیوز کی طرف نیکسٹ چلتے ہیں تو ایسے یونٹ آف دی انرجی دنسٹی آف الیکٹرک فیلڈ تو جول پر وولٹ ہے جے آور ایم ہے اس کے بعد جے آور ایف ہے تو جول پر کولم اینڈ والا آپشن جو ہے وہ رائٹ آپشنز ہے کیونکہ انرجی دنسٹی کا یونٹ ہوگا وہ جول ہوگا اور الیکٹرک فیلڈ کا کولم تو اینڈ والا آپشن جو ہے وہ رائٹ آپشن سا جول پر کولم تو یہ پندرہ ایم سی کیوز ہوگئے اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز کی طرف بھی ہم جلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ سرونٹس یہ جتنے بھی میں نے ایم سی کیوز جو ہے وہ نوڈ ڈاؤن کیا یہ میرا جو ہے کم کم آپ کا جو ہے سوچ بھی نہیں ہوگی جیترہ میرا ٹائم اس پہ جو ہے وہ انویسٹ ہوئے تین سے چار گھنٹ میں میرا انویسٹ ہوئے ہیں اس پورے پیپر کو جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کرتے ہوئے آپ کے لیے میں نے اسپیشلی اس کو ٹائپ کیا پورے پیپر کو اور پیپر کو ٹائپ کرنے کے بعد اس کے رائٹ آنسز پہ جو ہے وہ سرچ آؤٹ کیے اور اس کے بعد آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سوڈنٹس آپ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابیتہ کا اپنی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام طرح اپڈیٹس اور تمام طرح سولوڈ ایم سی کیوز اور پیپرز کی تیاری آپ اس چینل سے کر سکیں تو اس کے لیے آپ چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں تو اس میں کون سی ٹرم ہے جس کا جو ہے وہ سیم یونٹ ہوگا جیسا کہ آر سی کا بھی اور کس ٹرم کا جو ہے وہ سیم یونٹ ہوگا تو اس میں جو رائٹ اپشنز ہوگا وہ ڈیفرنٹ اپشنز ہیں انرجی یا ٹائم میں کپیسی ٹینس ہیں تو آر سی اور کپیسی ٹینس کا جو یونٹ ہے وہ سیم یونٹ ہے تو اس میں جو رائٹ اپشنز ہا سولوڈ میں ایم سی کیوز کا وہ کپیسی ٹینس آنا تھا اس کے بعد مزید چلتے ہیں یونٹ اوف امرکٹریک فیلڈ انٹنسٹی ایز اوڈر دن ای اوڈور سی ایز تو ایڈ اوڈر سی کے علاوہ Electric فیلڈ کا ادھر یونٹ کیا ہو سکتا ہے وی اوڈور سی، این آوڈور وی، وی اوڈور ای، وولٹ آور ایمپیر، وولٹ آور کولمز یا پھر والٹ آور میٹر تو اس میں جو رائٹ اپشنز ہا سٹونٹز جو الیکٹرک فیلڈ کا ادھر دن این اوور سی کے علاوہ دو سیکنڈ یونٹ ہے وہ وی اوور ایم ہے تو اس کے بعد ایکسٹ ہم سیکیوز کی طرف چلتے ہیں فورس اون الیکٹرون یعنی الیکٹرک فیلڈ 1.8 ملٹیپلائی ٹین ریز کی پاور کچھ دی ہوئی تھی تو اس کا جو رائٹ اپشن سا وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں 1.6 ملٹیپلائی ٹین ریز کی پاور منس 27 نیوٹرن جو ہے وہ اس کا رائٹ اپشن سا اس کے بعد ایکسٹ ہم سیکیوز کی طرف چلتے ہیں ایکسٹ ہم سیکیوز کی طرف چلتے ہیں ایکسٹ ہم سیکیوز کی طرف چلتے ہیں یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیکنیکل ہم سیکیوز ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ کر فارمولا لگا کر آپ نے سولپ کرنا تھا کہ اگر پوٹینشل دیفرنس جو ہے وہ دو پیرلال پلیٹس کے درمیان ڈبل کر دیا جائے تو اس میں انرجی جو سٹور ہوگی وہ کتنی ہوگی دو ٹائم ہوگی یا چار ٹائم ہوگی یا سویر سیم ہی رہے گی تو اس میں جو ہے وہ رائٹ اپشن جو تھا وہ فور ٹائم سا اس کے بعد مزید نیکس ٹائم سیکیوز کی طرف چلتے ہیں بیٹری آفا چاس والٹ ایز اٹیز تو اکمبینیشن آف فائیو ٹین اینڈ فیفٹین اوہم دن کرانٹ اینہ سرکٹ ویل بی فائیو ایمپیر ٹین ایمپیر فیفٹین ایمپیر یا پھر ٹو ایمپیر تو اس میں جو رائٹ اپشن سٹورنس میں ٹو ایمپیر آنا تھا یہ بہت ہی ایزیلی فارمولہ لگنا تھا اور آپ نے جو ہے وہ سینس کے ساتھ بغیر ہی جو ہے وہ پریکٹس کی آپ اس کو جو ہے وہ ایزیلی مینڈ میں بھی سولپ کر سکتے ہیں تو اس میں رائٹ اپشنس ٹو ایمپیر آنا تھا اس کے بعد الیکٹرک انالوگ آف ماس ان الیکٹری سٹی ایز تو اس میں جو الیکٹرک انالوگ آف ماس ہے ان الیکٹری سٹی وہ ریجسٹنس ہے باقی اور کچھ بھی نہیں آسکتا اس میں پیسٹنس بھی نہیں آسکتا انڈیکٹنس بھی نہیں آسکتا چارج بھی نہیں آسکتا اس کے بعد مزید چلتے ہیں value of the orange color in a color code carbon register is 0358 تو اس میں جو right options تھا جو orange color color code registers میں جو value ہوتی ہے وہ 3 ہوتی ہے یہ رٹے والی چیز ہے اس کے بعد simple device which prevent direction of the current from changing is capacitor اس میں جو simple device which prevent direction of the current from changing تو اس میں جو current کی direction کو جو ہے وہ prevent کرتی ہے مزید جو ہے کسی اور طرف جانے میں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو capacitor کہتے ہیں register کہتے ہیں computer کہتے ہیں یا پھر inductor کہتے ہیں تو اس میں جو right options تھا students وہ inductor تھا تو یہ جو ہے وہ inductor اس کا right option تھا یہ physics کے mcqs ہیں جو میں نے آپ سے share کر دی ہیں تمام کے تمام اور ان کے جو right options ہیں وہ بھی میں نے share کر دی ہیں need about میں نے جو اس میں search out کی ہے اور دیکھیں mcqs اور ان کو solve کی ہے میرے خیال میں اس میں تقریباً سارے mcqs جو ہیں وہ میں نے جو آپ کو correct option سے بتائے ہیں وہ صحیح ہیں پھر بھی اگر آپ کو کسی mcqs پہ شاک کو اگر آپ کو لگے کہ یہ میں آپ کو غلط بتا رہا تو وہ آپ کمنٹ شکریہ میں بتا دیں مزید اس کو پہ search out بھی کر لیں گے لیکن میرے خیال میں جو میں نے ایک mcqs کا جو آپ کا correct answer search بتائیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں کیونکہ کافی میرا time لگا ہے اس پہ اور کافی میں نے work through کرنے کے بعد اور کافی میں نے جو ہے وہ محنت کرنے کے بعد اس کے right options آپ سے share کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں یہ جب میں جھاڑ رہا کافی میرا time لگا ہے ان کو right options جو ہے وہ search کرتے ہوئے اور آپ سے share کرتے ہوئے تاکہ میرے جو ویورز ہیں ان کے تک جو ہے وہ correct answer جو ہیں وہ پوچھیں پھر بھی اگر آپ کا کسی mcqs پہ کوئی آپ کو لگے کہ میں غلط بتا رہا ہوں تو وہ آپ کمنٹ section بتائیں اس پہ ہم مزید discuss کر لیں گے مزید آپ کو کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو وہ آپ کمنٹ section میں پوچھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ students ہمارے اس چینل کو subscribe کر لیں اور اس کے علاوہ political or cricket news حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے second channel فریاد vlog جس کا link آپ کی اس ویڈیو کا نیچے مل جائے گا اس کو آپ search visit out کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید upload کے لیے students آپ ہمارا whatsapp group بھی جوان کر سکتے ہیں آپ کو ہمارا whatsapp number بھی اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا لیکن whatsapp پہ جا کے کالے وغیرہ کرنے سے گریز کریں یہ آپ سے request ہے باقی انشاءاللہ جیسے ہی time ملتے ہیں تو میں آپ کو جلدہ جلدہ reply کرنے کے کوشش کروں گا دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں بہت جلدہ next ویڈیو میں خدا حافظ